مخصوص نشستوں کے حبالے سے سپریم کورٹ کی وضاحت کا معاملہ الیکشن کمیشن کا پانچویں اجلا شروع قومی پنجاب اور سند اسمبلیوں کے سپیکروں کا الیکشن کمیشن کو خط مخصوص نشستے پی ٹی آئی کو دینے کی مقالبت تریکن ساتھ کو لوٹ کی جائے حیبر پختنخواہ اسمبلی کا مطالبہ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر آرڈیننس کے غلاب دائر درخواست پر سمات آج لخور ہائی کوج میں ہوگی جسٹس پیسل زمان خان شہی مہیر احمد کی درخواست پر اعتراض کے ساتھ کیس کی سمات کریں گے مجابہ کمہ تا غلام ہوں اور نہ میں کسی اور کا غلام ہوں کہ میں مافیا مانگتا پھر ہوں کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ مجھے مافیا مانگنی پڑے چاہے فیڈل گومنٹ ہے چاہے پجاب کی حکومت ہے مافی مافی نشتہ بھول جاؤ یہ مافیا شافیا پرچے کاٹنے ہیں کاٹ لو جو کرنا ہے کر لو تکڑے ہو جاؤ ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ مافی مانگو مافیا شافیا بھول جاؤ غلام پیدا ہوئے نہ غلامی کو مانتے آئین کی باللستی کے لئے کھڑے ہیں وزیراعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گندہ پور کا ویڈیو پیغام جمعہ کو ملگور احتجار اگلی اتوار کو میاں والی میں جن سے کہنا مولانا فضل الرحمان کا ادبر پھر ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ کہتے ہیں موجودہ سملی اسٹیبلشمنٹ کی دھانتی زدہ منصفانہ الیکشن لازم و ملزوم چاہتے ہیں فوج ادلیہ پارلیمان مضبوط ہو سب کو آئینی حدود میں آنا ہوگا آئین پر عمل نہ کرنے سے ہر ادارہ کمزور ہو رہا ہے سربرا جیو آئی کا تقریب سے خطاب وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری پھر وزیراعالہ خیبر پختونخواہ پر برس پڑی کہتی ہیں پی ٹی آئی جلسے کے بعد مرویہ نبات پر تنقید کی گئی ہم نے علی امین گنڈاپور کی گندی گفتگو کا علاج کر دیا سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر کاربائی ہونی چاہیے مطلع اس وقت پاکستان کے اندر بلکل متحد ہے کہ اس آئینی ترمیم کو نہیں آنا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ کا موٹیفیکشن فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے خوفناک کوشش ہے پاکستان کے آئین کا بنیادی دھانچہ تباہ کرنے کی اور اس کے اوپر وکیلوں کو اور اپوزیشن پارٹیز کو لازمی طور پر کٹھا ہوگے اس زبن میں آگے بڑھنا ہوگا اسمبلی فارم سیتالس کی امیدوار اور پیداوار ہے اس وقت آئینی ترمیم کو رکنا سب سے اہم ہے سابق مفاقی وزیر فواد شادری کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو اگر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکشن نہیں کیا جاتا تو لانگ مارچ ہونا چاہیے پاکستان پھر کے وکلا آئینی ترمیم کے خلاف متحد ہیں بانی پی ٹی آئی سب سے مقبول ہیں ان کی مقبولیت کا کوئی سوال نہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت وزیراعظم آج نیویورک پہنچیں گے شباز شریف کہتے ہیں معاشری چیلنج داشتگردی سے نمتنے کے لیے قوم سیاس جماعتوں اداروں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا سیاسی افرات افری میں بہت وقت ضائع ہو چکا گولی گالی انتشار اور فساس سے معیشت بہتر ہوگی نہ معاشرت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی درست سمت کی جانب گامزن ہے خواہش ہے خطے میں امن کو فروغتیں پاکستان اور پانستان کے ساتھ مذاکرات پر توجہ دے رہا ہے خزا کی صورتحال پر عالمی برادری کی خاموشی سوال یا نشان ممتاز زہرہ بلوج کی جی ٹی وی نیوکس کے پروگرام جائزہ میں گفتگو چینی صدر شیر جنگ پنکا وزیر آدم کی سالگرہ پر تہنیتی خط حد کا مطن کہا گیا کہ پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے بختوں کے اسٹریٹیجک تعاون کے شراکتدار ہیں تاریخ گواہی کے دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا دونوں ممالک کے مابین ایسا مضبوط رشتہ قائم ہوا جس پر بدلتا ہوا بین الاقوامی منظرنامہ کبھی اثر انداز نہیں ہوا لاہور میں نابینہ افراد ایک بار پھر مطالبات کے لیے سڑکوں پر نکل آئے مساہرین نے پریس کلپ کے سامنے سڑک پر ٹریفک موتل کر دی مساہرین کا کہنا ہے کہ ہر بار لولی پاپ دے دیا جاتا ہے اس بار مطالبات کے پورے ہونے تک واپس نہیں جائیں گے تنکوٹ میں بدنام زمانہ ڈاکو ارشد علی پولیس مقابلے میں حلاق ملزم خادم بھی ہو گینگ اور تیغانی گینگ کا اہم سہولتکار ڈکیتی اقبا بھتہ خوری اور ہنی ٹریپ کی بارداتوں میں ملابستان انکانہ صاحب میں بھی مبینہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو مارا گیا تین فرار جڑا والا میں مبینہ جالی پولیس مقابلے کا زخمی نوجوان دوران علاج دم توڑ گیا واقعہ تین روز قبل پیش آیا تھا دوستوں کے ساتھ ملاقی محفظ سے واپسی پر ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے گولیاں مار دی تھی مرسا کا عالی پولیس حکام سے انصاف کا مطالبہ بند کوٹ میں انٹرس ہائیوے پر دو کاروں میں خوفناف تصادم دو افراد جابہاک اور دو شدید زخمی ایک زخمی تشویشناک حالت میں سکھر منتقل میڈیکل کالیجز داخلہ ٹیس کے دوران نقل کرانے والوں کے خلاف کاروائی کوئٹہ میں ہوتل پر چھاپا گروہ کے دو سہولتکار گرفتار مزمان اےپورٹ تھانے ہنتقل سرگودہ میں شکاری نے ایک کروڑ روپے مالیت نایاب پرندہ بحری فلکن وزمباز پکڑ لیا غیر قانونی شکار پر وائٹ لائف کی کاروائی مزمباز سمیت فرار فلس نے مقدمہ درش کر لیا اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں فضائی حملے جاری حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا دیا نباتیہ میں تیس منٹ کے دوران اسی سے زائد حملوں کا دعوی حزباللہ کی بھی جبابی کاروائی سیونی بستیوں پر راکٹ برسادی عراقی مضامتی گروپ بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل دائرہ بسی ہو گیا ڈون سے مختلف مقامات پر حملے یا فاطمہ کے ناروں میں اسرائیل پر راکٹوں کی بارش یمنی فوش کبھی اسرائیل پر حملوں میں تیزی لانی کا امکان اسرائیل اور حزباللہ فوجی کشیدگی سے گریس کریں شمالی اسرائیل میں شہنیوں کی واپسی اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ سے بہتر طریقے بھی ہیں امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کروی کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ سفارتی حل کے لیے باقت اور جگہ ہو سکتی ہے اور ہم اسی پر کام کر رہے ہیں امریکی ترجمان نے سفارت کاری کی اہمیت پر زور دیا یونی فوج نے غزہ میں ایک اور اسکول پر بم برسا دیئے خالد بن ولید اسکول پر حملے میں حواتین اور بچوں سمید سات افراد شہید اکیس زخمی دیر الولا میں ایک گھر پر بمباری سے چار بچوں سمید پانچ فلسطینی شہید سات اکتوبر سے جاری حملوں میں شہدہ کی تعداد اکتالیس ہزار چار سو سے زائد ہو گئی ادھر سیونی پوچ نے مغربی کنارے کے شہر جنن پر چڑھائی کر دی علاقے سے دس فلسطینی زیرہ راست شرپوں میں دو سیونی اہلکار زخمی جرمن پولس نے کمسن لڑکے کو فلسطینی پرچم لہرانے پر گرفتار کر لیا مظاہرے میں شریک لڑکے کی پولس سے بچنے کی کوشش مظاہرین بھی پولس اور لڑکے کو بچانے درمیان میں آگئے لیکن دہشی پولس حرکار لڑکے کو پکڑنے سے باز نہ آئے سری لنکا میں معاشی بوران کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کی جماعتوں کو شکر صدارتی الیکشن میں انورہ کمارہ کامیاب آج حل پتھائیں گے ملکی تاریخ دوبارہ لکھنے کا اہد کہتے ہیں آزادی کے بعد ملک میں پہلی بار اختدار کرپ شافیہ سے عبامی حکومت کو منتقل ہوگا امریکی ریپبلیکن پارٹی کے صدارتی امید پاہ جانلڈ چرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ نومبر میں صدارتی الیکشن ہار گئے تو وہ دوبارہ نہیں لڑیں گے تاہم انہیں امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے جاپان میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی کئی گھنٹوں مسلسل بارش سے آشکاوہ صوبے میں سہلاب دریا اوبر پڑے سڑ کے زیرے آپ لینڈ سلائنگ سے بڑے پیمانی پر نقصان شے افراد حلاق کئی زخمیں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو تیسرے ونڈے میں سات وکٹ سے ہرا دیا افغانستان کی ٹیم ایک سو انہتر رنز پر ڈھیر جنوبی افریقہ نے حدف تیتس پر اوبر میں تین وکٹوں پر حاصل کر لیا تین ونڈے میچو کی سیریز دو ایک سے افغانستان کے نام رہی